بسم اللہ الرحمن الرحیم بریٹا ایف ایس 92 آج ہم نے 100 فائرز کرنے ہیں بریٹا ایف ایس 92 کے بارے میں جس گن کو میں بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی پرسنل سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بھی یہی گن رکھی بھی ہے آئیے میں آج آپ کو اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم اپنے فائر شوٹس شروع کریں اس کی سیفٹی کے حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ لیٹس سپوز اس کے اندر میکزین پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کی بیرل کے چمبر لوڈ کر دیا اس کو ٹھیک ہے تو جب تک آپ کا یہ ٹرگر مکمل طور پر دب نہیں جاتا یہ فائر نہیں کرے گا کیونکہ اس کا جو یہ ٹرگر ہے یہ اور فائر پن آپس میں کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے فور ایگزمپل یوں سمجھے کہ اس کے اندر اس وقت گولی لوڈ ہے اور آپ کے ہاپ نے پیچھے ہیمر کھیچا اور ہیمر کسی بھی وجہ سے واپس آ گیا سلپ ہو گیا آپ سے تو یہ فائر نہیں کرے گا ایون دو کہ یہاں سے سلپ ہو کے آ جاتا ہے بعض اوقات ٹھیک ہے یہ فائر نہیں کرے گا کیونکہ فائر پن اس وقت لگ پوزیشن میں ہے فائر پن تب ہی ریلیز ہوگا جب آپ ٹرگر کو مکمل طور پر کھنچیں گے کیونکہ اس کا پہلے آپ کو بتایا کہ اس کا یہ ٹرگر اور یہ جو فائر پن ہے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اس کے باقی فیچرز کے بارے میں میں آپ کو آئندہ ویڈیو میں بتاتا جاؤں گا کہ اس کے کون سے فیچرز ہیں کیسے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہنڈرڈ شاٹس آن ایف ایس نائنٹی ٹو بریٹا ٹھیک ہے ایک بات اور بتانا آپ کو میں بھول گیا ہوں کہ اریجنل کے یہ فیچرز ہوتے ہیں جو میں نے بتایا لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں اے پلس کاپی ہے باقی کمپنیاں ایسی کمپنیاں ہیں کہ جو اے پلس گنڈ نہیں بناتی ان میں یہ فیچر نہیں ہوتا ان میں فسلنے سے فیر ہو جاتا ہے لیکن اس وقت یہ جو گنڈ میرے ہاتھ میں ہے یہ ایک اے پلس کاپی ہے ایک اچھی کمپنی نے بنائی ہے تو اس کے اوپر ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں دوسری بات کہ اس وقت جو میرے ہاتھ میں گولیاں ہیں یہ ہیں لوکل بولٹس ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے ٹھیک ہے گنڈ میرے پاس بہترین ہیں بولٹس میرے پاس لوکل ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے لیٹس سی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے میکزین لوٹ کیا چیمبر کیا اور دیکھیں آئے بھی آپ ہم نے ایک میکزین ہٹ کیا ابھی دوسرا میکزین ڈالا دوسرا میکزین بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے ابھی تیسرا میکزین ڈال رہے ہیں تیسرا میکزین بھی ختم ہو گیا ابھی چوتھا میکزین ڈال رہے ہیں چار میکزین ہم نے فائر کی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو دوبارہ ریفیل کرتے ہیں اور یہ گولیاں ہم اس میں ڈال کے اور اس کو دوبارہ فائر کرنے کے لیے یہ گولی بھرنا بھی کافی مشکل کام ہوتا ہے دوسری بات مجھے تھوڑی چوٹ شوٹ بھی آج کل لگی ہوئی ہے میں گر گیا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا تو لیٹس سی ہاو ڈاز اٹ ورکس ابھی پھر میرے پاس چار میکزین ریڈی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو لیٹس سی ہاو ڈاز اٹ ورکس دوبارہ پہلا میگزین یہ دیکھیں اس نے ایک گولی کو پکڑ لیا پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کیمرہ نزدیک کریں تھوڑا سا یہ لوکل بولٹس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ گولی جو ہوتی ہیں ان کے جو یہ پورے پیرامیٹرز کے اوپر نہیں ہوتا ان کا بارود کم زیادہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ پکڑ لیا اس کو ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ اس کے میگزین کو پیچھے نکالا ٹھیک ہے اور یہ نکل گیا اس نے کھوکا ٹھیک ہے دوبارہ اسی کو چلاتے ہیں اس نے فائر ہو گیا میگزین خالی ہو گیا تو دوستو آپ نے دیکھا بھی نہیں چل سکی ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ لوکل بلٹ سے اجتناب کریں تو ایف ایس نائنٹی ٹو کو آپ نے دیکھا ای پلس کاپی ایف ایس نائنٹی ٹو اس نے ہنڈرڈ فائرز کر کے دیئے ہنڈرڈ فائرز کر کے دیئے اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی اپنی ہوم اینڈ سیلوڈیفینس کے لئے کوئی چیز رکھیں تو وہ ای پلس ہونی چاہیے ای پلس کاپی ہونی چاہیے تو یہ کمپنی نے بتائی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اپنی ویڈیو کے بارے میں اپنی ہوم اینڈ سیلوڈیفینس کے لئے اگر کوئی گن رکھنا چاہیں تو اس میں ریکمینڈیشن میں یہ دوں گا کہ ایف ایس نائنٹی ٹو ای پلس کاپی رکھیں ٹھیک ہے اس کی قیمت یہ کونسی کمپنی کی ہے یہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا تینکیو ویری مچ اور پاکستان زندہ آباد تینکیو سان